ویلکم بیک اسلام علیکم ناظرین آج ہم کسی ریسرچ ٹوپک پر بات نہیں کرنے جا رہے بلکہ ایک دلچسپ تحقیقی اور منفرد ٹوپک کی ریسپی کیسے تیار ہوتی ہے ہم لوگ کس طرح ایک یونیک ٹوپک کو کھوچتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں اور ہفتے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ حالت ہوتی ہے ناظرین اگر آپ یوٹیوب سکرپٹ رائٹر بلوگر کالمی نگار میگزین فیچر رائٹر یا اے پلس کونٹینٹ ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے میں آپ کے ساتھ وہ سب سیکرٹ شیئر کروں گا جن کو فالو کر کے آپ دوسروں پر اپنی قابلیت کا جادو چلا سکتے ہیں میرے فارمولے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میٹرک پاس ہیں یا پی ایچ ڈی ہولڈ رہے ہیں لہٰذا ہر طرح کا بندہ اس ویڈیو سے فائدہ لے سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن کام کی ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہمارے چینل کی سب سے ہٹ کر ویڈیو ہے آپ اس کو بیہائنڈ دا سین بھی کہہ سکتے ہیں میں ہوں عمران عدیب اور آپ دیکھ رہے ہیں من افیرت یوٹیوب چینل ایکسپوز ورڈ اچھا جی دیکھئے ایک مہنتی اماندار اور حب الوطن یوٹیوبر یوٹیوب پر ایسے ہی ہے جیسے کسی کرپٹ ترین ادارے میں سائیڈ کی کرسی پر بیٹھا کوئی اماندار کلرک آپ یہ لگا سکتے ہیں جو بیچارہ کئی طرح کے ستم سہتا ہے اور اپنا کام امانداری سے کرتا ہے میں صرف پاکستانی یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں اچھا جی یوٹیوب ایک گورک دندہ ہے یہاں پر اگر دس بندے اپنا چینل شروع کرتے ہیں تو ایک کامیاب ہوتا ہے باقی نو ناکام ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں حالانکہ ان کا کنٹینٹ شاندار تھا ان کی پیشکش بہترین تھی لیکن پھر بھی وہ نو لوگ ناکام ہوئے کیوں غلطی کہاں پر تھی اب دیکھئے ہوتا کیا ہے ایک لڑکا ارسلان اپنی قسمت آزمانے کے لیے یوٹیوب پر اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے خوش قسمتی کے ساتھ یوٹیوب اسے ویلکم کہتا ہے اور اس کی ویڈیو وائرل کرنا شروع کر دیتا ہے اب وچر جیسے ہی ارسلان کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتا ہے تو ساتھ ہی سیجیشن میں بہت سارے کمپیٹیٹرز اور فیک کلک بیٹر ویڈیوز کے تھمنیل شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ارسلان کی دس منٹ کی ویڈیو ایک منٹ تاکہ ہی چل پاتی ہے کہ اچانک وچر کو سیجیشن ویڈیوز یا ریکمینڈ ویڈیوز میں مسانے کی گرمی کا مجرب حال دکھائی دیتا ہے وہ فوراں آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر اگلی ویڈیو کی طرف چل نکلتا ہے یوٹیوب الگوریتم اس چیز کو نوٹس میں رکھ لیتا ہے اب ارسلان نے اگلی ویڈیو بڑی حمد کر کے بڑے جوش کے ساتھ اپلوڈ کی آگے سے یوٹیوب نے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ویڈیو کلک کر کے ویڈیو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے لیکن ساتھ ہی آگے پیچھے ایک ویڈیو شو ہوتی ہے کہ میہ خلیفہ کی زندگی کا وہ دن جسے وہ کبھی نہیں مول سکتی آپ کا ویڈیو ایک بار پھر غائب ہو جاتا ہے اب یوٹیوب ارسلان کو کئی ایک بار اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے چانس پہ چانس دیتا ہے لیکن جب آپ کا ویڈیو بار بار بھاگتا ہے اور دس منٹ کی ویڈیو کو لوگ صرف ایک منٹ تک ہی دیکھتے ہیں تو یوٹیوب الگریتم کو یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کچھ فیک یا ان انٹرسٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں فائنلی وہ آپ کو بیک پر ڈال کر بھول جاتا ہے یوٹیوب الگریتم کو یہ کبھی سمجھ نہیں آسکتی کہ آپ ایک قابل انسان ہیں لیکن آپ کا بیڑا گر کرنے والے یوٹیوب کے دیسی حکیم اور میاں خلیفہ کے پرموٹرز ہیں یوٹیوبر بنتے ہی آپ کو یہ پہلا چیلنج ملتا ہے حالانکہ یہاں چیلنجز کی ایک پوری لسٹ ہے اور ان سے نپٹنے کے ہم نے طریقے بھی اخص کر رکھے ہیں لیکن اس چیلنج کا واحد حل آپ کا سکرپٹ ہے اس کے اندر ایسا کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گرد چور آوارا اور کلک میٹر یوٹیوبرز کو روندتے ہوئے یہاں پر اس بڑی مارکیٹ میں اپنا مقام بنائیں اور دنیا آپ کے چہرے کو پہچاننے لگے آپ سب سے پہلے ناظرین یہ تیک کریں کہ آپ نے کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے مثلا آپ نے تیک کر لیا کہ جی مجھے سپیس اور اسٹرونمی پر ایک دلچسپ ویڈیو بنانی ہے اب اس ٹاپک پر یوٹیوبر بے شمار ویڈیوز پڑی ہیں آپ نے ان سب کو سائیڈ پر کر دینا ہے ان کا کنٹینٹ ہلگز ہلگز آپ نے کوپی نہیں کرنا ورنہ آپ کبھی ایک یونیک ریسرچر یا یوٹیوبر نہیں بن سکیں گے اب ناظرین فلکیات یا کسی بھی ٹاپک پر لکھنے سے پہلے آپ نے اس ٹاپک اور اس سے جڑی انسانی نفسیات کو پرکنا ہے مثلا لوگ سپیس کے بارے میں کس قسم کی سوالات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں کن سوالات میں تجسس اور رومیز زیادہ ہے پھر آگے وہ سوالات فلکیات کے حقیقی علم میں کتنے زیادہ اہم ہیں یا اہم نہیں ہیں اب یہ سارا ڈیٹا یا فلکیات پر ایک یونیک ویڈیو کا آئیڈیا ہم کہاں سے لائیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ لوگ فلکیات پر کس قسم کی سوالات سوچتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے آپ آئیں گے فیس بک کے سرچ بار میں یہاں لکھیں گے آسٹرونمی اور سائنس فلکیات کے راز یا جو بھی آپ کا ٹوپک ہے اس کے متعلق آپ ایک ٹوٹا پھوٹا یا جملہ یا کچھ بھی ایسا لکھیں گے یاد رہے یہ سارا فارمولا ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل ہی سکرپٹ اور اس کی جزیات سے نواقف ہیں وہ بلکل شروع سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں اچھا جی جیسے ہی آپ نے فلکیات یا آسٹرونمی کو سرچ کیا تو بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل وائیڈ یا لوکل ریسرچر کے فیس بک پیج اور گروپس آ جائیں گے جیسے ہمارا آسٹرونمی کا گروپ ہے فلکیاتی دنیا ہم یہاں اپنے وطن کے لوگوں کو آسٹرونمی سکھاتے ہیں ان کے عجیب و غریب سوالات پر ہنسنے کے بجائے انہیں علمی جواب دیتے ہیں ہم سائل کی ذہنی سطح کو یہاں پر ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ ہمارے ریسرچر دوست شہزیب صدیقی بھائی کو جاتا ہے جن کا چینل فلکیاتی دنیا آپ نے ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو گروپ اور چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن سے آپ لے سکتے ہیں اچھا جی اب آپ کو چاہیے اپنے ٹاپک سے مطلق لوگوں کا سائیکولوجیکل ڈیٹا مثلا لوگ چاند کے بارے میں کس قسم کی سائنسی رائے رکھتے ہیں آپ نے گروپ میں لوگوں کے کومنٹس اور تفسریں دیکھنے ہیں انہی کومنٹس میں کوئی ایک کومنٹ ایسا ہوگا جس کی نویت یا تینکنگ ویلیو عام لوگوں سے بہت ہٹ کر ہوگی کسی ایک جینئس کا ایک سوال جو آپ کی ویڈیو ہوگا اور آپ کے یوٹیوب کیریئر کو بدل دے گا مثلا گروپ میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر چاند پر پانی کے سمندر ہوتے تو یہ زمین سے کیسا دکھائی دیتا اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے آپ ذرا اس سوال میں چھپے تجسس کے وولیم کو چیک کریں ایک طرف یوٹیوب پر چاند کے متعلق ہزاروں ویڈیوز اپالو میشن کی تاریخ چاند کی تاریخ کیا کبھی انسان چاند پر گیا تھا چاند کیا دو ٹکڑے ہوا تھا ایک طرف یوٹیوب کے یہ سارے ٹاپکس اور دوسری طرف آپ کی ویڈیو اگر چاند پر سمندر ہوتی تو یہ زمین سے کیسا دکھائی دیتا اس جملے میں جدد کا احساس فطری رومیس اور تجسس کی جو طاقت ہے پھر بلا کس کلک بیٹر میں طاقت ہے جو آپ کو میدان سے آؤٹ کر سکے اچھا ناظرین آپ کو ایک منفرد دلچسپ اور بہترین ٹاپک مل چکا ہے لیکن اس کی سکرپٹنگ اور پروپر ریسرچ کیسے کریں کیسے وہ ڈیٹا لائن جب آپ پرفارم کر رہے ہوں تو آپ کا ہر ہر جملہ کلک بیٹرز کو زندہ دفن کر رہا ہو اور وچر آپ کو سبسکرائب کیے بغیر آپ کو ذہن میں محفوظ کیے بغیر رہ نہ سکیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک جو ہے وہ تو آپ کو مل گیا اب آپ ہیں میٹرک پاس ٹاپک آپ کو بہت شاندار مل چکا ہے لیکن اس کی سکرپٹنگ کے لیے گوگل ریسرچ کیسے کرنی ہے ہمیں تو انگلیش ہی نہیں آتی دیکھئے سب سے پہلے آپ گوگل ٹراسلیٹر میں آپ نے ٹاپک کی مین لائن لکھیں گے کہ اگر چاند پر پانی کے سمندر ہوتے اب ٹراسلیٹر فوری اس کی انگلیش آپ کے حوالے کرے گا آپ اس انگلیش لائن کو گوگل پر پیسٹ کریں اور پھر جادو دیکھیں آپ کے کیریئر کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے غوری اور غزنوی کنٹینٹ یہاں پر موجود ہوگا آپ نے پہلی پندرہ سائٹس کو ایک ایک کر کے دیکھنا ہے اور کسی ایک سائٹ میں آپ کے اس منفرد اور دلچسپ سوال کا بہترین اور دلچسپ جواب جگمگا رہا ہوگا اور آپ کا منتظر ہوگا اب سونے پر سہاگا یہ کہ اسی سوال کے جیسے مزید کئی دلچسپ سوال گوگل بابا آپ کے سامنے رکھے گا آپ نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس پورے کنٹینٹ کو سمجھ لینا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پندرہ سائٹس کو سارا تسلی سے پڑھنا ہے ایسا نہیں آپ میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ آپ کو پہلے ایک پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے کہ آپ کی مطلوبہ چیز اس سائٹ میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی قابلیت پر ہے اب فائنلی باری آتی ہے اس سارے ڈیٹا کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی آپ کو بہترین ٹاپک مل چکا اس کا ڈیٹا آپ نے ریسرچ کر لیا اب اس سارے ڈیٹا کو اپنے الفاظ میں کیسے لکھنا ہے یہاں پر آ کر اسی فیصد یوٹیوبر آپ نے بہترین ٹاپک کا بہترین انداز میں بیڑا گھر کرتے ہیں آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی اس کا علم ایک سکرپٹ رائٹر کو ضرور ہونا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ یوٹیوب سٹار بننا چاہتے ہیں تو آپ کا جو سکرپٹ ہے ویکی پیڈیا ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے اس سے لوگ آپ سے دلی طور پر نہیں جڑتے لوگوں کو تھوڑا ریبوٹک ٹائپ کا فیل ہوتا ہے یقیناً آپ نہیں سمجھے ہوں گے دیکھئے سکرپٹ ہمیشہ تاش کے پتوں جیسا ہوتا ہے جس کے آخری پتے تک کھل اپنے گرد بیٹھے کھلاریوں اور تماشائیوں کو جھگڑے رکھتا ہے آپ اپنے تحریر کے ذریعے لوگوں کی تخیلات کو نہ صرف خوبزورت اور وسیع بنائیں گے بلکہ ان کے اندر کے فطری رومیس کو اچھال کر اس دنیا سے بہت دور لے جائیں گے جہاں وہ ویڈیو کلک کرنے سے پہلے موجود تھے اب مثال کے طور پر میں ایک ہی ٹاپک پر دو لوگوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں دونوں میں آپ نے جج کرنا ہے کہ کون ویکی پیڈیا ٹائپ انفرمیشن آپ پر برسٹ پر برسٹ کر رہا ہے اور کون آپ کو اپنے ساتھ بہت دور ایک الگ دنیا کی طرف لے جاتا ہے ذرا چک کیجئے گا ٹاپک ہے جیوپیٹر کا چاند یوروپا خان کسی عمر رسیدہ بوڑے کے جہاندیدہ چہرے جیسا یہ ٹیکسچر مشتری کے چاند یوروپا کی سطح سرفیس ہے اس کو غور سے دیکھیں بلکہ اس اینگل سے دیکھیں یوروپا کی برفیلی سطح سے پھوٹتے فوارے کئی کئی کلومیٹر اوپر تک چلے جاتے ہیں بلکہ ان کے بخارات خلا میں بکھر جاتے ہیں گیلیریو سپیس کرافٹ جس کی کہانی ہم آپ کو چھٹی قسط میں دکھا چکے ہیں جب یوروپا کے بہت قریب پرواز کر رہا تھا تو وہ ان پانی کے بخارات میں سے گزرا تھا جس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ بالکل پانی جیسے کترے ہی ہیں لیکن وہ تو محض اتفاق تھا اب اس پانی کو باقاعدہ سائنٹیفکلی چیک کرنے کے لیے اور اس میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے ناسا کا ایک نیا مشن سپیس مشن تیار ہو رہا ہے اس مشن کا نام ہے یوروپا کیپر اور اسے دوہزار تئیس سے پچیس کے درمیان لانچ کیا جائے گا پھر تین سے چھ سال میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے یہ جیوپیٹر سیارے مشتری کے قریب پہنچے گا یورپا جو ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ جیوپیٹر کا چھٹا سب سے بڑا برفیلہ چاند ہے جس کا ٹمپریچر مائنس تین سو ستر ڈگری ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ حیرانگی کے بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ تھنڈا ہونے کے باوجود اس کی سیرفیس کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے یہاں بہت ہی یونیک کیزرز بنتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس سمندر یقیناً آپ نے دیکھو سنو جانو سے فیصل وڑائچ بھائی کی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا حالانکہ دوسری ویڈیو بھی آپ نے کنٹینٹ اور ریسرچ کے حساب سے بہترین تھی اب فیصل کی ویڈیو اگر ایک گھنٹے کی بھی ہوتی تو اس کا سکرپٹ ایسا ہے کہ آخری منٹ تک کوئی کلک بیٹر اس کو پرفارم کرنے سے روک نہیں سکتا جبکہ یہ دوسری ویڈیو حالانکہ آپ نے کنٹینٹ میں شاندار ہونے کے باوجود میں آپ نے چار سالہ تجربے کی بڑیات پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا واج ٹائم تین منٹ سے اوپر نہیں گیا ہوگا وجہ صرف یہ ہے کہ ایک نے خود کو ویکی پیڈیا ثابت کیا اور معلومات برسٹ پہ برسٹ کی اور روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے باوجود اس کا چینل نہیں چل پارا کلک بیٹر اور دیسی حکیم اس پر حاوی ہو چکے ہیں اور دوسرے نے اسی کنٹینٹ کو اسی ٹاپک کو اس طرح لکھا کہ ایک فیلنگ فل رومانس سے بھرپور اور انسانی تجسس کو اوبارتی ایک پروڈکٹ یوٹیوب مارکیٹ کا حصہ بنتی ہے ناظرین سارا کھیل آپ کے سکرپٹنگ سٹائل کے اوپر ہے ورنہ انفورمیشن کی اس دنیا میں کسی کمی ہے اب کنٹینٹ لکھتے ہوئے دوسرے نمبر پر اگرچہ آپ کو ایک دلچسپ اور جدید ٹاپک مل چکا ہے لیکن سکرپٹ لکھتے ہوئے آپ نے اس کو کبھی بھی کسی بھی طور پر کیمسٹری کی کلاس نہیں بنانا ریسرچ کے دوران آپ کو بہت سارے ٹیفیکل فارمولے یا چیزوں کے کام کرنے کی طریقہ ایکار ملیں گے آپ نے سب کچھ فیلٹر کرتے ہوئے اس کو بہت ہی آسان فہم اور دلچسپ انداز میں لکھنا ہے مثلا ایک ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ورک میموری ان برین یعنی دماغ میں میموری کس طرح محفوظ ہوتی ہے کس طرح کام کرتی ہے اس پر گوگل آپ کو ایک لمبی چوڑی وضاحت دیتا ہے آپ کو دماغ کے ہر حصے کا نام بتائے گا اس کے کام بتائے گا اس کی بیماریاں بتائے گا میموری کی اقسام بتائے گا اب چونکہ آپ نے خود کو ویکی پیڈیا ثابت نہیں کرنا آپ کا مقصد خود کو ایک یونیک پرسن کے طور پر انٹروڈیوز کروانا ہے تو آپ نے سالے آرٹیکلز میں سے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہوگی اس کو مرکز بنا کر اس کے گرد ایک دنیا کھڑی کر دینی ہے مثلا کہ انسانی دماغ ہمیشہ معلومات کو کئی پیسز میں توڑ کر زروں میں تبدیل کر لیتا ہے پھر ان کو ایک انٹیلیجنس کوڈ کے ذریعے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے جیسے آپ نے ایک سین دیکھا جس میں درخت گھر اور کھیت یا دیگر چیزیں ہیں اب دماغ اس سارے منظر میں درخت کو الگ گھر کو الگ اور کھیت کو الگ سے کٹ کر اس سارے منظر کو ایک کوڑ دے کر اپنے اندر محفوظ کر لے گا یعنی آپ پی این جی فائلز کو سمجھتے ہیں ایک ایڈیٹر پکچرز میں سے کئی چیزیں الگ کر دیتا ہے درخت الگ کر دیتا ہے اس میں سے گھر وہ الگ کر دیتا ہے دوسری چیزیں الگ کر دیتا ہے تو دماغ یہی کام میمری کو محفوظ کرتے ہوئے کرتا ہے یوں جب ہمیں ضرورت پیش ہوتی ہے تو دماغ ایک سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں معلومات کو دوبارہ اصل شکل میں ریکاور کر لیتا ہے سارے منظر کو ایک دم پھر سے جوڑ دیتا ہے اب دماغ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے انہی کروپ کیے ہوئے مناظر سے تصورات اور خواب ترتیب دینے ہوتے ہیں آپ اپنا گصہ تھنڈا کرنے کے لیے بوس کو سوچوں ہی سوچوں میں مار پیڑ سکتے ہیں منتے ترلے کرتے دیکھ سکتے ہیں یا کسی سے کام نکلوانے کے لیے اپنے دماغ میں منصوبہ ترتیب دے سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر ہر چیز کٹ کر پی این جی فائل کے سٹائل میں موجود ہے اب نظرین اس ٹوپک پر آپ ویڈیو بنانا چاہیں تو دس منٹ کی سپر ڈوپر ویڈیو بن سکتی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ وی ایف ایکس ٹیکنولوجی دراصل دماغ کی اسی صلاحیت کو کوپی کر کے بنائی گی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کا دماغ فقط اس لیے بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کا وحد فرد ہے جس کے دماغ نے سب سے زیادہ ڈیٹا ریکوڈ اور ریکور کیا ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ دماغ کے کس چھوٹے سے حصے میں اتنا بڑا فنکشن سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں مکمل ہو جاتا ہے یعنی آپ نے سکرپٹنگ کو انٹرٹیننگ وے میں رکھنا ہے نہ کہ پہلے دماغ کے چار حصوں کے نام پھر ان کے کام پھر ان کی بیماریاں میمری کی اقسام اتنی دیر اگر آپ کریں گے تو یوٹیوب کے دیسی حکیم آپ کو رگڑ جائیں گے ناظرین بطورے سکرپٹ رائٹر اب آپ نے سکرپٹ لائننگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ایک ہی بات کو زیادہ گسیٹا نہ گیا ہو ریپیٹ نہ کیا گیا ہو جتنی اس کی ضرورت تھی اس کو اتنا ہی بیان کیا گیا ہو مثلا ایک خبر ہے کہ فرعون کی ممی کا پاسورڈ بنا دیا گیا آپ نے اس خبر کے آس پاس ہی لکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے اس کے دور حکومت اور جبر کی داستانیں بیان کرنے بیٹھ جائیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے لگ جائیں پھر فرعون کی لاش کب ملی کیسے ملی اس طرف آئیں اگر آپ یہ سب کچھ غیر ضروری حرکتیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے کلک بیٹر میاں خلیفہ لیے آپ کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے دائیں والی سائیڈ پر مسانے کی گرمی کا حل بھی وچر کو مجبور کرے گا کہ بوسیار بہت کان پکا لیے اب ذرا حکیم صاحب سے کام کی بات سن لیں آخری نمبر پر سکرپٹ میں ایسے الفاظ ایسی لائنیں ضرور شامل کریں جس پر وچر آپ کے ساتھ جڑا رہے موٹیویٹ رہے یا اس کی ڈیوائیڈ ہوتی اٹریکشن آپ پر پھر لوٹ آئے جیسے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ انگلیش لائن کو ٹرانسلیٹر میں پیسٹ کریں اور پھر جادو دیکھیں یا دوسرا جملہ کہ کسی ایک سائٹ میں آپ کے سوال کا جواب جگمگا رہا ہوگا یا عمومن ٹوپک کے حساب سے آپ حصے مزاہ کے جملے جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے ویڈیو کے ساتھ اٹریکشن بنی رہتی ہے اور ریبوٹک ٹائپ کی جو فیلنگ ہے وہ نہیں آتی اور لوگ دل سے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں سو موزیس خوط نزرات ایک بگنر سکرپٹ رائٹر کے لیے یہ ایک بہترین فارمولا ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں اور کتابی شوق بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ میرا دوسرا فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ سب بڑے جنرلسٹ کرتے ہیں کہ یورپ کے کچھ میگزین جیسے دی نیچر دی نیو سینٹسٹ پپولر سائنس سپیس سائنس اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو روزانہ اخبار چھپتے ہیں اور بہت سارے چینلز بھی ہیں نیشنل جیوگرافک بھی یا کتابیں تو آپ ان کی سٹیڈی معمول بنا لیجئے اس فارمولا کے تحت آپ ایک انتہائی ایڈوانس ایکٹیو ریسرچر کی طور پر انٹروڈیوز ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا موسٹ ریکسٹڈ ٹاپک یوٹیوب پر امید ہے آپ کو دل سے اچھا لگا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ دے کر کومنٹس پڑھ کر آپ کے اگر آپ کہیں تو میں فیوچر میں اسی ٹاپک پر دوبارہ بات کر سکتا ہوں یعنی کہ یوٹیوب کے جو چیلنجز ہیں ان پر آپ کے ساتھ شیرنگ کر سکتا ہوں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ